اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے آپ سبوں کو عرص رزوی بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں شادو آباد رکھیں دوستو یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آج ہے اکتیس اگست اور پچیس سفر المظفر آج کا دن جو ہے وہ سنیچر کا دن ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا آج آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیجئے گا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کی ویڈیو ہے پورا ضرور دیکھ لیجئے گا دیکھیں آج سنیچر کا دن ہے پچیس سفر ہے اکتیس اگست ہے تو آج حضور علیہ حضرت کا آخری عرص ہے ہاں آلہ حضرت کا آج آخری عرص ہے اور آج ہی دو بج کر کے انتیس منٹ پر حضور علیہ حضرت کا بریلی شریف میں قل شریف ہوگا جی ہاں اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج ہمیں بھی دو بج کر کے انتیس منٹ پر اپنے گھروں میں فاتحہ کروانا ہے جی ہاں اس لیے کہ آلہ حضرت کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے جسم میں جو ایمان سلامت ہے یہ ہمارے آلہ حضرت کا دیا ہوا ہے یہ ہمارے آلہ حضرت کا احسان ہے جی ہاں تو ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آلہ حضرت کے عرص کے موقع سے ان کے قل کے وقت میں ہم ان کو احسان سواب کرے یعنی اپنے گھر میں فاتحہ خانی کرائیں دیکھیں آلہ حضرت کو آپ کے فاتحہ کے ضرورت نہیں ہے ہمارے فاتحہ کے ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ان کے غلام ہیں انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تو کیا ہم ان کے لیے یہ نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو آلہ حضرت بخشے بخشائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم آلہ حضرت کی شان میں خراج عقیدت فاتحہ کے طور پر ضرور پیش کریں اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج دو بج کر کے انتیس منٹ پر اگر نہ ہو سکے دو بج کر کے انتیس منٹ پر تو آپ آج دن بھر میں کسی بھی وقت مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اپنے گھر میں آلہ حضرت کے نام سے فاتحہ خانی ضرور کرائیں آپ سے جو میسر ہو آپ اپنے گھر میں فاتحہ خانی ضرور کرائیں دو بج کر کے انتیس منٹ میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت کا ویسال جو ہوا تھا دو بج کر کے انتیس منٹ پر دن میں ہوا تھا تو آج دو بج کر کے انتیس منٹ پر بریلی شریف میں دھوم دھام سے حضور آلہ حضرت کا ارس منایا گیا ہے دو دن تک ارس ہوا ہے اور آج آخری ارس ہے اور آج کل شریف بہت دھوم دھام سے ہوگا کروروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے ہوں گے ہے نا تو وہاں کل شریف منایا جائے گا تو ہم لوگ اپنے گھر میں فاتحہ خانی کریں گے اگر جو لوگ بریلی شریف میں ہے یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہاں وہ ارس میں شریک ہو کر کے کل شریف منائیں گے لیکن جو لوگ نہیں جا پائے ہیں ارس میں وہ کیا کریں گے گھر پہ ہی فاتحہ خانی کریں گے نا تو آپ اپنے گھر پہ فاتحہ خانی ضرور کریں گے آلہ حضرت کے ہم پر کروڑوں احسانات ہیں ہم بھول نہیں سکتے ہیں اگر گنتی کرنا شروع کریں تو مہینوں لگ سکتے ہیں لیکن آلہ حضرت کے ہم پر کتنے احسانات ہیں معلوم نہیں چل سکتا ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ آلہ حضرت کے نام سے آج اپنے گھروں میں فاتحہ خانی کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ دیکھیں ہم سننی ہیں ہم پر فرض ہے کہ آلہ حضرت کے نام سے ہم فاتحہ خانی کریں آج آلہ حضرت کا آخری عرص ہے اور آج قل شریف ہے ویسے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے آلہ حضرت کا عرص پورے دنیا میں کوئی بھی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں آلہ حضرت کا عرص نہیں منایا جاتا ہے اور جہاں آلہ حضرت کے ماننے والے چاہنے والے نہیں ہیں آلہ حضرت نے وہ قلم چلایا ہے آلہ حضرت نے وہ کام کیا ہے ان کا بالا پوری دنیا میں ہے جی ہاں پوری دنیا میں ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ بڑے احسانات ہیں آلہ حضرت کے ہمارے اوپر تو آپ اپنے گھروں میں آج فاتحہ خانی کرائیں دو بج کر کے 38 منٹ پر ہو سکے تو اسی ٹائم پر کرائیں ورنہ کسی بھی ٹائم پر آپ کرا سکتے ہیں گھر پہ امام صاحب کو بلالیں حافظ صاحب کو بلالیں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی حافظ کو ہی بلائے جائے کسی عالم کو ہی بلائے جائے جو بھی فاتحہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں اگر کوئی مسجد میں امام نہ ہو کوئی حافظ نہ ہو کوئی مرد نہ ہو تو عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہے تو فاتحہ خانی کا احتمام ضرور کریں جی ہاں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آیا تھا آپ سے گزارش ہے اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ